معروف شائر رو فحمد رفی قصوری کی جانب سے بز میں رفی تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں شائر رو فحمد رفی قصوری نے اپنی نئی کتاب محبتیں ازاد ہوتی ہیں کی نرز محبتیں قید نہیں ہوتی محبتیں ازاد ہوتی ہیں پیش کی اس کے علاوہ شائری مجموعیں اور مزہ بھی پیش کیا گیا جس کو حاضرین نے بے حد صراحہ جیسی تپسیہ تھی ویسے زیوروں سے سوارا جاؤں گا بھیڑے محشر کی شکستہ حال تنہائی میں جب پکارا جاؤں گا اور دہشت حساب سے پاؤں ہو جائیں گے سو سو من بھاری دہشت حساب سے پاؤں ہو جائیں گے سو سو من بھاری بے چونوں چران نازوں نخرے اٹھاتے ماں باپ کا دلارہ جاؤں گا آفتوں کا منڈلا رہا ہے صحاب اب اللہ ہی اللہ ہے آفتوں کا منڈلا رہا صحاب اب اللہ ہی اللہ ہے میتوں سے بھر گئی تراب اب اللہ ہی اللہ ہے اب اللہ ہی اللہ ہے اور نفس کی تھے قید میں اب گھروں میں بھی ہو گئے نفس کی تھے قید میں اب گھروں میں بھی ہو گئے سٹ پٹا تے رجال ہیں زیر اطاب اب اللہ ہی اللہ ہے تعارفِ محمد نورِ ربی وجے کمال لا جواب لا جواب جلوہِ کنا بشرِ عالی مجسم جمال لا جواب لا جواب آپ ہیں وہ روشن ستارہ درخشان جو مقدم سے مقامِ محمود آپ کا ہے درجہِ بے مثال لا جواب لا جواب جلوہِ کنا بشرِ عالی مجسم جمال لا جواب لا جواب اور صدرت المنتحہ پر پہنچ کر صدرہ نشی کو بھی رکنا پڑا صدرت المنتحہ پر پہنچ کر صدرہ نشی کو بھی رکنا پڑا کیا خوب رب کا محبوب سے وسال لا جواب لا جواب وقتِ سہر و تحجد غمِ امت میں رہتے اداس حضور ستارہِ نور ہیں بزرگ و برطر کی صفاتِ عالمیاں کے بے مثال اکاس حضور ستارہِ نور ہیں سبحان اللہ حضور ستارہِ نور ہیں اور بے حرکت و بے بس پتھر بھی آپ کو پیش ہیں کرتے نظرانہِ سلام قدیم الایام سے عراستہِ نبی الزمان میں ہیں کرتاس حضور ستارہِ نور ہیں سبحان اللہ جن کے نامِ مبارک کی بدولت ہوئی جدِ امجد کی مغفرتِ خاص سبحان اللہ جن کے نامِ مبارک کی بدولت ہوئی جدِ امجد کی مغفرتِ خاص کننڈا جو آسمانِ کنفقاں پر ماندِ علماز حضور ستارہِ نور ہیں بہان اللہ حضور ستارہِ نور ہیں کہ کلمہِ حق جن کا ترجمان ایک ایک ذرے میں نشان ہے کلمہِ حق جن کا ترجمان ایک ایک ذرے میں نشان ہے کائنات جن کے نور سے ہر دم رمان دمان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات جن کے نور سے ہر دم رمان دمان ہے اور نامِ محمد و نوان ہے فطرت کے مضامینِ کل کا باقی جو کچھ بھی ہے سب ہوا ہے دعا ہے سبحان اللہ نا تھا کوئی نہ ہوگا آپ سے افضل زمین و آسمان میں سبحان اللہ بے شک اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا تھا کوئی نہ ہوگا آپ سے افضل زمین و آسمان میں سبحان اللہ جبریل بھی ڈونڈ نہ پایا آپ سا اکمل زمین و آسمان میں اور مرضیِ مالکِ مرکزِ چرخ بھیجیں تسلیمات و درود تشنہ دیدار جن پر اللہ 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 مرضیِ مالکِ مرکزِ چرخ بھیجیں تسلیمات و درود تشنہ دیدار جن پر ہے فقط محمد ہی وہ مرسا زبان مرسل زمین و آسمان میں ہے فقط محمد ہی وہ مرسا زبان مرسل زمین و آسمان میں اور تو تو ہے امتی رسول مگر عشقِ شناسائی سے نہ بلد تیری تغافل پسندی نے بنا دیا تجھ کو اجہل زمین و آسمان میں پہلی شادی وقت نکاح دلہ پہنتا شیروانی ہے دوسری شادی تیسری بیوی شام لگتی سہانی ہے دوسری شادی تیسری بیوی شام لگتی سہانی ہے سگی بیگم سے محبت ہونا اے فرشتہِ معصوم بڑاپے کی نشانیوں میں سے ہوتی ایک نشانی ہے وہ کندہ عید پر ملتی نہیں بزار میں گھر ہی میں برف جمع رکھی تھی چوڑے دار پجامہ اور کرتہ ہاتھوں پر مہندی سجا رکھی تھی مارڈل نظر آتی تھی دور سے جا کر پاس میں نے جو دیکھا ایک داڑی مچھ والے لڑکے نے بالوں کی وگ لگا رکھی تھی محبتیں قید نہیں ہوتی محبتیں آزاد ہوتی ہیں رداق چشم نظر کی طرح ہمزاد ہوتی ہیں یہ آنکھی پتلی ہوتی ہے رداق چشم نظر آنکھی پتلی جیسے آنکھی پتلی بہت وسط میں دیکھ سکتی ہے اور قید بھی ہوتی ہے لیکن اس کا جو وسط نظر ہے وسیع ہے تو یہ رداق چشم نظر کی طرح ہمزاد ہوتی ہیں محبتیں کبھی یہ ضرب تو کبھی تقسیم ہوتی ہیں محبتیں کبھی یہ ضرب تو کبھی تقسیم ہوتی ہیں ناشاد جنتِ ادم زمین پہ آباد ہوتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام محبت میں آئے نا ناشاد جنتِ ادم زمین پہ آباد ہوتی ہیں محبتیں قید نہیں ہوتی محبتیں آزاد ہوتی ہیں اور حق کا یہ نعرہ صوفی جو مارتے ہیں کبھی یہ منصور سے منصوب الہاد ہوتی ہیں محبتیں قید نہیں ہوتی محبتیں آزاد ہوتی ہیں تقریب میں سید شرحاز احمد عثمان ڈوگر امان شاداب میاں نعیم ڈاکٹر سیف بلوج ڈاکٹر اختر محمد اسلم شکیل احمد جبار احمد ملک خضر محمد رئیس کے علاوہ عزیز و قارب اور دوست عباد کی کسی اعتداد نے شرکت کی اس موقع پر شرکا نے لہوٹ 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مشہرے میں آنے سے پہلے جب مجھے بک گفٹ کی گئی تو میں نے سب سے پہلے اس کو سٹڈی کیا اور دو میری ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی اور مجھے بہت ہی زیادہ یہ چیز پڑھ کے احساس ہوا کہ ابھی بھی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو پل اپ کرتے ہیں کہ ایجوکیٹ اور تنزو مزا کے ساتھ اپنا خیالات اظہار کرتے ہیں اور اس مشہرے پہ آنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ ابھی بھی اگر تربیتی لحاظ سے تھوڑا سا ہم اس کو سپورٹ کریں تو یہ بہت اوپر آ سکتے ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں یہ میں سمیتا ہوں کہ بڑا زبردست پروگرام ہے اور اس کی روایت چلنی چاہیے خالی ادھر نہیں چلنی چاہیے پورے پاکستان میں تاکہ ہمیں اپنے سلاو کا اپنے پتہ لگنا چاہیے ہمارا نا کہ ہم بسیکلی ہمارا علم تلیم اور ہماری جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہماری سلام کے ساتھ افلیگیشن یہ ساری چیزیں جونسی ہے یہاں پہ میں نے دیکھا زبردست پروگرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بز میں روفی یہ ایک روفی صاحب کا اپنا بھی خواب تھا جو آج ہمارے آتوں شرمندہ تعبیر ہو گیا تو توقعات سے زیادہ انہوں نے اچھا پروگرام کیا جو کہ ہماری توقع سے بہت زیادہ ہے اور اتنے لوگوں کا آنا اس میں شامل ہونا اور ان سے مستفید ہونا یہ قابل دید ہے ایسا کلام اپنی زندگی میں نہ تو پہلے کبھی سنائے اور نہ ہی امید ہے کہ کبھی سنیں گے جب سے روفی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو اس جیسا درویش شفت بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس نے پائے کا شاعر اور پھر شاعر کو ایک تو شاعر ہونا پھر شاعری کو خوبصورت انداز سے پیش کرنا یہ دونوں خوبی خدا دا صلاحیت نظر آتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے نوازا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آج کی محفل روفی صاحب نے انتظام کیا ہے اس کا ایک کتاب ہے محبتیں ازاد ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت انداز بیان اور شاعری بہت اچھی زبردست اس میں خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے ذکر مبارک فرمایا جہاں سے آغاز کیا اور وہ ایک محفل کو انہوں نے ایک نیا گرم جوشی سے ایک نیا انداز دیا اور اس کے بعد اتنی ورائیٹی بہت کم لوگوں میں میں نے دیکھی ہے کہ جو مزائیہ بھی معاملات ہیں شاعری میں بھی انہوں نے کیا اور اسلامی پوائنٹ آف یوسیج معاملات کو لے کے جو ہماری روز مرہ کے معاملات جو ہیں اس میں تنز و مزاب بھی ایڈ کیا تو اتنی ورائیٹی بہت دبردست ہے ماشاءاللہ رو فحمد صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کی جو بزم روفی تھی ماشاءاللہ بہترین رو صاحب نے ایک تو ہمیں مزائیہ اور صوفیانہ اور جو ناتے رسول مگو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بڑا بتایا اور سب نے بڑا اس کو محضوظ کیا اور ان کی جو شاعری تھی اور اس کے اندر ایک سبق اموز قسم کی تھی اور اس میں اندر فنی طریقے سے جس طرح سے معاشرے کے اندر جو حقیقتیں ہیں ان کو اعکاس کیا گیا ہے جو عام آدمی کی فہم سے کہ اندر سی بالا ترتی لیکن اس نے یہ سوچ کر انجوائے کیا جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے یہ آج کے دور میں میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے اور ایک درویشانہ طریقے سے انہوں نے ان کو انداز میں بیان کیا ہے اور ہم بڑے ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آج کے اس نفس نفسی کے دور میں لوگ کو حسانہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور لوگ پریشانیوں میں مسائب میں مبتلا ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ خوش ہوئے ہیں ہم نے انجوائے کیا ہم تو چاہتے تھے کہ ساری رات یہ چلتا رہے پروگرام اسلام علیکم اور پٹی سب بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک سجائی ہے بزم روفی اس میں میرا جو مقصد یہ تھا کہ ہماری جو عام پبلک ہے نا جو عدب سے دور ہو گئی ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شاعر نہیں تھا کوئی پی ایج ڈی فلوسفر نہیں تھا سمجھ رہے ہیں نا کوئی نائنٹی پرسنٹ جو یہاں پہ مہمان تھے نا جی وہ عام پبلک تھے عام پبلک کو شاعری کی صورت میں حق کا پیغام پچانا یہی میرا مقصد ہے اب وہ پیغام مختلف طریقے سے پہنچتا ہے وہ ناڈ کی صورت میں حمد کی صورت میں اور فنی کریٹسیزم کی صورت میں آپ نے مزاہ بھی سنا میرا تو یہ ساری چیزیں ایکچولی حق کا پیغام دینا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے تو میری تو یہ کوشش تھی کہ عام پبلک میرے ساتھ کیسے چلے گی میری شاعری کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام حق کا پیغام لے کے چلے ڈٹ جائے ظلم کے خلاف برائی کے خلاف نفس کے خلاف شیطان کے خلاف جو سبق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے امام حسین جو ہے وہ جرت کے شاہ سوار ہیں تو ان کا جو پیغام حق ہے وہ آپ چاہے درس کی صورت میں دے دیں سکول کی صورت میں دے دیں یونیورسٹی کی صورت میں دے دیں شاعری کی صورت میں دے دیں کوالی کی صورت میں دے دیں لیکن میرا یہ ہی تھا کہ اگر میں نے شاعری کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ اگر عام بندہ بھی سنے نہ تو وہ موٹیویٹ ضرور ہو کم از کم وہ اپنے محشر کے جو معاملات ہیں اس کو بھی سوچے اور سب سے خاص اور سب سے اہم کہ میں غلام محمد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو عشق ہے وہ اندر ہونا چاہیے وہ جو تڑپ ہے وہ جو آگ ہے جو ہم میں ہونی چاہیے وہ ہم لوگوں نے ختم کر دی ہوئی ہے تو میرے پاس ایک ذریعہ اللہ نے یہ دے دی ہے کہ میں شاعری کی صورت میں لوگوں کو وہ پیغام حق دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف ان کے نام کی وجہ سے ہیں ان کی ذات کی وجہ سے یہ کائنات ہے اور باقی آپ مجھے تو خود بھی مزہ آیا سب میرے ساتھ پاٹسپیٹ کیا ہے سب لوگوں نے اور یہ ایک نیا سلسلہ ہے کہ سولو پروگرام تھا یہ میرا اس میں سب سے پہلے میں نے حمد سے سٹارٹ کیا پھر ناتے سنائیں پھر صوفیانہ کلام کربلا کے حوالے سے پھر رومنٹک پھر فنی اور پھر محبتیں ازاد ہوتی ہیں دیکھیں میں دیکھیں میری خواہش یہ ہے کہ میں نے جب بھی مجھے موقع ملانا آپ یہ سمجھ لیں جیسے مجھے کسی نے ہدایت کر دیا ہے کہ تم نے یہ محبت کا پیغام آگے پچانا ہے محبتیں ازاد ہوتی ہیں اس کو پچانا ہے آگے اب کوئی ماننے یا نہ ماننے یہ اس کے اوپر ہے اگر کوئی مجھے اچھا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا یہ بھی اس کے اوپر ہے مجھے حکم آ چکا ہے میں نے اس کی پبلسٹی کرنی ہے اس کے ذرائع اللہ پر خود کر رہے ہیں میرا اس میں کمال نہیں ہے اتائے اہلِ بیعت ہے وہ خود ہی کوئی نہ کوئی انتظامات ایسے کر رہے ہیں کہ یہ پیغام میں حق جا رہا ہے لوگوں میں اس کے گواہ آج آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ عام مجھے کو عام پبلک کو اتنے ٹائم باؤنڈ کرنا بغیر گانے کے بغیر میوزک کے بغیر کسی انٹرٹینمنٹ کے الٹ بازی کے بغیر ان کو بٹھائے رکھنا اور فنی تو انڈ پہ تھا نا انڈ تک یعنی لوگ خوش رہے ہیں اور کھانے کا انتظامات اس لئے ہم نے کی ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کا ایک روایت ہے کہ وہ مہمان وازی ہم نے کرنی ہوتی ہے تو کوئی مچھلی کھلا دیتا ہے کوئی دال کھلا دیتا ہے لیکن وہ مہمان وازی ہے اصل مسئلہ خوشی یہ ہے کہ سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے ساتھ جو شاعری کو سمجھتے بھی نہیں ہے وہ بھی انہوں نے بھی انجوئے کیا اس کی شاعر وجہ یہ ہوگی کہ میں تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کر دیتا تھا ان کو تو میرا یہی ہے موٹو اب کہ میں نے جہاں بھی جانا ہے میں نے یہ پہلے ان کو ایکسپلین کرنا ہے بتانا ہے ان کو سمجھانا ہے خود بھی سمجھنا ہے میں بھی کونہ گار ہوں لیکن سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے پیغامی حق میں بس اپنے جتنے بھی شاعروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغامی حق بنائیں شاعری ایسی کریں اس میں کوئی حق ہو آپ میری رومنٹک غزل نکال لیں آپ میری فنی نکال لیں اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی دنیاوی اصول مل جائے گا کوئی نہ کوئی دنیاوی فلسفہ مل جائے گا کوئی اخروی فلسفہ مل جائے گا یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایک لائن اس میں ضرور آپ کو ایسی ملے گی جس میں کوئی نہ کوئی نصیت ہے چاہے میری فنی ہے چاہے رومنٹک ہے خیال الرحیم ہم یہاں پہ ایک شاعرانہ مشاعرے پہ آئے تھے جو کہ سارا ہی راو صاحب نے جو ہیں ہمارے ڈی سی ایم بھی ہیں اب ماشاء اللہ ڈیریکٹر بن گئے ہیں اور ہماری ان کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ایک تو ان کی شاعری کا بہت مزا آیا دوسرا ہماری دعا بھی ہے کہ یہ ہمارے پاس پرموٹ ہوگے ہمارے پاس یہ کئی رہ جائے مجھے اس کے کسی اور کمپنی میں جائیں کیونکہ آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ہماری کتنی زیادہ محبت تھی اور ہمیں تو یہ بار بار یہ اپنی شاعری میں بھی بلا کے متوجہ کرواتے رہے ہیں کرواتے رہے ہیں اپنی طرف تو بہت مزا آیا صوفیانہ شاعری کا بھی اور پھر مزاہیہ شاعری کا بھی تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے مشن میں کامیاب کرے اور ان کی بھی شادیاں چار پانچ جو یہ چاہ رہے ہیں وہ بھی کریں جی دیکھیں جی آج کی جو میں نے یہ پروگرام میں نے اٹینڈ کی ہے تو بلیو کریں کہ یہ میری لائف کا ایک منفرد پروگرام ہے کہ ایک ایسی گیدرنگ ہوئی ہے جس میں ہر طرح کے لوگ تھے جس میں حمد باری طالعہ ناتیہ کلام غزلیں صوفیانہ کلام اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی مزاہیہ چیزیں بھی تھی جو کہ بلکل ایک عام لائف کے بندے کے خوش ہونے کے لیے بہت اچھی چیز ہے جس طرح کہ آج کل کرونا کا محلات چل رہے ہیں ہر بندے بڑا پریشان ہیں تو روف صاحب روفی کی یہ جو کتاب ہے محبتیں ازاد ہوتی ہیں میں تو اس سے بڑا متاثر ہوں اور ان کی جو غزلیں ہیں اور صوفیانہ کلام ہیں وہ بلکل ایسے ہی ہیں کہ جس طرح ہمارے اباؤ اجداد کے جس طرح وارث شاہ بلے شاہ ان کی وہ جو پویٹری ہے ان کی اس کی اکاسی کرتی ہے تقریب میں آئے مہمانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تقریب ہمارے لیے ہمیشہ ایک یادگار تقریب رہے گی جسے کبھی بھی بھلایا نہیں دیا سکتا لہار